بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپنا نیٹورک میں آپ سب کو خوش آمدید چندریان ٹو جس کا خلائی مشن سات سپتمبر دو ہزار انیس کو پورا ہونے جارہا تھا اور اس کی پورا ہونے کی خوشی پورے بھارت میں جول شو ولولے کے ساتھ منائی جارہی تھی لیکن اس خوشی کے موقع پر بھارتی میڈیا پاکستان کی برائے کرنے سے اور پاکستان پر تنز کرنے سے باز نہ آیا اور اس نے پاکستان کو ترہاں ترہا کے تنز اور تانے دینا شروع کر دیئے لیکن ہمیشہ گرور کا سن نیچہ ہوتا ہے آئیے ناظرین ہم آپ کو کچھ گلت دکھاتے ہیں انڈین میڈیا کے کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کر دیئے تھے اس مشن کو پورا ہونے سے پہلے آئیے چلتے ہیں بھارم کے سامجستے کی اوڑ دھیان کھیچتا ہے چاند چمک کا پرتیق پاکستان کا پرتیق ہے پر آج وہ چمک پاکستان ہو چکا ہے اور بھارت چمک رہا ہے چاند ہماری مدھی میں خوشی کا موقع ہے ہم نے سوچا پاکستان کو بھی اس میں شامل کریں اسی لیے پاکستان سے بھی خاص مہمان آج کی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جھڑیں گے خاص مہمانوں سے آپ کا پریشے کراؤں گی پہلے یہ چھوٹی سی رپورٹ جو ہم نے تیار کیے جس سے آپ سمجھ پائیں آج کی اس بحث کا خاکہ کیا رہنے والا ہے وہ دیکھیں آج چاند پر اُترے گا ہندوستان پر پاکستان کہاں ہوگا جن کی زندگی چاند کے اردگرد گھونٹی ہے وہ چاند سے دور ہیں جن کے دن رات مہینے سال چاند سے چلتے ہیں وہ چاند سے دور ہیں جن کے مذہب اور ایمان میں چاند ہے وہ چاند سے دور ہیں جن کے نشا چاند سے دے ہوتے ہیں وہ چاند سے دور ہیں چاند کی پہچان والے بے نور کیوں ہیں پہچان میں جو چاند سے دور ہیں وہ چاند کے پاس کیوں ہیں تمہارا چاند ہمارے پاس کیوں ہے مہینے ٹھہا چاند سے دور ہیں پہچان princess پہچان DENNIS بہت جویPR